السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ومیدہ آپ حضرات پر خیر ہوں گے اور ہم عرصے حضور عبداللطیف شاہر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضر ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ تاریب بھائی ہیں اور دیگر علماء اکرام ہیں تو پوری ویڈیو بنائیں گے آج ہم لوگ رات میں رہ کریں اور پورے میلے کا نظار آپ کو کرائیں گے عرص کا بہت بڑا میلہ یہاں پر لگتا ہے عرص بھی ہوتا ہے تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں برم زہرہ کے بیٹھوں کا لے رہا ہوں تو بھائی صاحب اس وقت ہم لوگ آ چکے ہیں مہو اڈاور شریف کی میلے میں چل رہے دیرے دیرے ہو دیرے بنے رہے ہمارے ساتھ اور ابھی چل کر ہم زیارت کرواتے ہیں بہت اچھا دوست نہ جانے کتنی بسیں کتنی کاریں کتنی گاڑیاں اور نہ جانے کتنے تعداد میں لاکھوں آدمی آتے ہیں اور اس وقت ہم میلے میں ہی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ پیروز امجدی صاحب ہیں اوفیشیل بلوگ ان کا بھی چینل میں لگا دوں گا آپ سبسکرائب کر لیجئے گا تو چل رہے ہم لوگ اسی میلے میں مولانا جمشید صاحب ہیں بھائی دیکھ لیجئے مہت عریف صاحب ہیں عریف تنویری صاحب ہیں وہاں پر چل کر ہم لوگ فاتیاں پڑھیں گے اور آپ لوگ کو کمزا شیف کی زیارت کروائیں گے اور ساتھ ہی میں آپ کے لئے ہم دعا بھی کریں گے اگر آپ یہاں پہلے کبھی آئے ہوں گے تو آپ یہاں کے میلے کے بارے میں جانتے ہوں گے نہیں آپ آئے ہیں تو پھر آپ حضرات اس ویڈیو کے ذریعے فیض لیجئے یہ دیکھئے چندہ ہو رہا ہے ہم لوگ مزا شیف کے قریب آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کلم نے دکھایا تھا اور اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں جو ہے لوگوں کی تعداد نہیں تھی لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے کرونا وائرس ختم ہوتے ہی آبادیوں کا حضور مات چکا ہے آبادیوں کا حضور مات چکے ہیں مات چکے ہیں بچی اور بچی آراند اوری پہلے ہیں صحیحانے زالے مات چکے ہیں میرا ہے لوگوں نے بچیاں ہی ہدا کیے پرکان چکے ہیں ایک بچی انا تاناو رکھتی کرو لے آپ کے چانے پہا دارو یہ میرے پیار جکلے بچی کرو لے مات را کے خرشے رہنا جہاں کی پہیم مزار شریفی زیارت کر سکتے ہیں اور کتنے لوگ آئے ہوئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ حضور سکت مخدوم پاک کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت سکت مبداللطیف شاہر احمد اللہ علیہ کے بارگاہ میں بہت بڑا میلہ لگتا ہے تاریخی میلہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے